اچھا تو ناظرین آج جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور ویڈیو بھی نئی ہے اور ٹاپک بھی بالکل نئی ہے آج جو ہے وہ جنریٹر کا ہم کام کریں گے ٹھیک ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا یہ وہ جنریٹر ہے جس کا ہم نے آج کام کرنا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہم تو یہ سلوف لیتا نہیں ہے ٹھیک ہے سٹارٹ نہیں ہوتا اس کا یہ مسئلہ اور اس کے ساتھ یہ یہ وہ پٹاخی اس نے ڈوز مارتا ہے اس طرح کے آوازیں اس کے اندر سے آتی ہیں تو اس کا جو ہے وہ ہم آج کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے آپ کو بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے جنریٹر کا جو ہے ہم آپ کو سرسیر سا اتعارف بتاتے تھے کچھ لوگوں کو بالکل نہیں بتا ہوں کہ جنریٹر کے بارے میں کون سی چیز کے در لگی ہے تو سب سے پہلے یہ مارے سامنے لگی اس کو گیس کٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے گیس کو کنورٹ کرتا ہے آگے اس کو جنریٹر کو یہ مثلا میکینکل پاورٹ سمجھ سکتے ہیں وہ دیتا ہے اور اس کو جنریٹر کنورٹ کرتا ہے اور آگے الیکٹریکل پاورٹ پر دیتا ہے یہ اس کی کیک ہے مینویل کیک ہے یہ لگی ہوئی ہے اور ادھر اس کا جو سیل ف سٹارٹ والی چابی سوچ ہے وہ لگا ہوا ہے یہ اس کا پوائنٹ ہے اسی طرح جو ہے کہ اس کے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں یہ اس کا فلٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر فوم لگا ہوتا ہے فلٹر فوم اور ادھر آجائیں اگر آپ تو یہ اس کا ایڈ ایڈ والا ٹاپا ہے ایڈ ہے ادھر یہ پلگ کیب لگی ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ اور ادھر اس کا پلگ لگتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کے سیل انسر ہے ادھر بیٹری لگی ہے وہ سیل ف سٹارٹ کے لیے بیٹری استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ہوتی ہے اچھا تو اس سائیڈ اگر آپ آ جائیں تو اس کا جو ہے یہ دو اس کے ایسی آؤٹ پٹ ہیں یہ دو پوائنٹ ہیں اس کے یہ آرت کے لیے ہیں اور ادھر یہ دیکھیں تو یہ در ڈی سی ڈی سی آپ لے سکتے ہیں آؤٹ کوئی ڈی سی کی چیز فینس لانے گولیٹس لانے ہیں تو ان دو پوائنٹ پر آپ پلاس مائنس دے کے وہ چلا سکتے ہیں یہ اس کا جنریٹر کا بریکر ہے ٹھیک ہے یہ اگر اس طرح نیچے کو ہوگا تو آف ہوگا اس سے آؤٹ پٹ بائر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ اس کو اس طرح ہان کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ آتی ہے تو اسی طرح اس کی یہ چیزیں تھیں باقی اس کا ہم دیکھتے ہیں مسلک ہے پھر جو کام کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لائے اچھا تو جی ہم نے دو بار اس کو اسٹارٹ کرنے کوشش کی ہے چابی کے ساتھ تو اسٹارٹ نہیں ہوا ابھی استاد سے پوچھتے ہیں جی اس کا مسلک ہے تو جی استاد جی اس کا کیا مسلہ ہے یہ اسٹارٹ کیوں نہیں ہوا یہ اس کا تقول نہیں ہے پڑے گا ایک کرسی اپنی اور اس کے بچے پڑے گا اس کو کیسے انزے اپنے عدنبوں، یہ زیادہ ہوا آئیت ہیں کمٹی کے ساتھ میں ہیں اسے آج یہ کہ تک ،ں پھر اس Porque جب ایسی فیلٹر میں از فرش آنے حقا ہوں اس کے اندر یہ فوم ہے یہ کاربوریٹر کے دو نٹ لگے ہیں داس کی یہ مارا پاک داس کی ٹی ہے تو ٹول بھی آپ سارے لے کر آئے ہیں بڑے اچھی طرح آپ نے رکھیں بس ٹول آپ رکھنے پڑتے ہیں جب ان سے کام کرتے ہیں تو ان کی قدرت کرنے مارا فرق بنت ہے بلکل یہی بات ہے اللہ تب ہی تو عزت دیتا ہے نا پھر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو نٹ کولی ہیں یہ تاپ آتا رہے ہیں یہ کاربوریٹر ہے اس کا ٹھیک ہوں پہلے اس کا پہ پتا رہیں گے یہ پہ پتا رہا ہے اس کے بعد اس سے آگے کر کے ایک سٹر والا راڈ نکالیں گے اس کا یہ سٹر والا راڈ ہے یہ ہوتا رہا ہے اب کاربوریٹر بھی ایزیلی بار آگیا ہے ٹھے ٹھے اس پہ پتا رہا ہے ہے اچھا تو اس کے بعد جب آپ سلنصر اس کا کھولیں گے جی سلنصر کے دو بلٹ داشتے ہیں اس طرف 2 ایڈ میں لگے ہوتے ہیں یہ سلنصر کھولنا ضروری ہے کام تو آپ ایڈ کا یہ تھی ایڈ میں کریں گے جب ایڈ 오늘 اٹھے گا جب ایڈ کے دو بلٹ سلنصر میں لگے ہیں آپ سلنصر ایڈ perk Kes یہاں سے کھولنا poets پڑھ لو Straight تو است Capitol ایڈ کھولنے کے لئے سلنسر ضرور کھول رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک جسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دونوں سلنسر کے لگے ہوئے ہیں یہ بارہ کناٹ ہے دونوں طرف لگے ہوتے ہیں تو یہ کھول کے آپ سلنسر باہر نکال لیں تو اس طرح یہ سلنسر باہر آگیا ہے یہ سلنسر کے جینڈ ہے ایڈ کھول آپ دیکھ سکتے ہیں بری طرح جائل گیا ہے یہاں پہ ایڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ آگ ہوتی ہے جنرنیٹر کی پریشر ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک تو جنرنیٹر بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی وہ ٹیپٹ کور کھولیں گے مارا جنرنیٹر کا اس کا یہ اس کے بعد ہم ٹیپٹ کور کھولتے ہیں کیونکہ ٹیپٹ کور کے اندر بھی دو ایڈکے کا بورڈ لگے ہوتے ہیں راکٹ سلائیوں ہوتی ہیں ٹیپٹ جیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی اس لئے اچھا یہ ٹیپٹ کے اندر سے یہ پائپ نکل کے جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ پائل ہوتا ہے نا یہ پائل ہوتے ہیں وہ ٹیپٹ کے ذریعے بہر ہوتے ہیں یہ اس کے ٹیپٹ ہے اچھا اس کے ٹیپٹ اس سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں مرسائیکل سے کافی فرقت ہے اس میں تو اس کے ایڈ کی شیپ بھی ڈیفرنٹ ہے چودہ کی اور داس کی جا بھی لے گے آپ نیچے والا نہ ٹیٹ کریں گے اوپر والا کھولیں گے بلکو لیزی لی نو پرابلم کی طرح آپ اچھا اس کے جو اس ویڈیو کے لیے ہمیں دو جو اسے بنانے بڑھیں گے کیونکہ جب وال کا کام کروائیں گے تو وہ خرادی کا کام ہوگا اچھا تو یہ کیا ہے استاد جی یہ راکٹ سلائی ہے اچھا اچھا اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ راکٹ سلائی ٹیمنگ کے حساب سے وال پوش کرتی ہے اگر یہ نہ ہو تو کسی کام کے نیچے نہیں صحیح صحیح تو یہ دونوں طرف ہوتی ہے راکٹ سلائیاں بوش راڑ بھی کہتے ہیں راکٹ سلائیاں کہتے ہیں یہ اوپر ٹیپٹ چیسٹرنگ لے والے دو کابلیں یہ دوسری سلائی ہے ٹھیک یہ دوسری تو یہ وال ہے نیچے وال والی ایک کابل آئی ہے ایک یہ چار بورڈ لگے میں سب سے پہلے آپ یہ پتری ڈیلی کریں گے ریس کنٹرول یہ پتری ہے یہ چار بورڈ ہیں جنرنیٹر کا کام بہت سمپل ہے مثلا مرسائیکل سے کافی یہ آسان کام ہے کوئی بھی آدمی گھر میں بھی یہ مشکل کام نہیں ہے بس تھوڑا سے آپ نے یہ ٹول لائیں وہ بھی ہم دکھائیں گے اور لوگوں کو تو یہ واقعی اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان سا کام ہے ویسے ہی جو نا ہمارے پاکستان کی مکہنہ پاکستانی وام کو جو نا لوٹ رہے ہیں ایک آدھ سے نہیں دونہ ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں بس یہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور پانچ ساڑ پانچ سو پانچ سو پہ لے لیا ایڈ کا کام کیا پانچ ساڑ پانچ سو لے خدا کے ملو کو شرم کر رہے ہیں چلو جی ہم لوگوں کے بلائی کے لیے بھی تو کر رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اللہ آپ کو عجر دے گا تو لوگ بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے بڑا میلز اور کامنٹس اور میسجز کال ڈیلی کرتے ہیں کافی سرے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا بھی بتا دیں کہ بہت فائدہ ہو رہے ہیں ان کو آپ کی ویڈیو سے تو چلیں اللہ خیر کرے گا کر سکتے ہیں اور آپ وہ پروچھتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کابرے نمائی کام سکتے ہیں کابرے میں آپ نے کول دیا ہے کابرے میں آپ نے کول دیا ہے کہ بارہ کے دو بلد ہیں دو اندر لگئے ہیں ایک برابر ڈیلے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ آجام سے نکال دیا ہے اس کے ساتھ ایڈ بائر آ جائے گا بلکل رام سے ایڈ بائر آ جائے گا پلاگ تو نہیں نکالنا بڑے گا پلاگ نکالیں آپ کی مرضی نہیں نکالیں ایڈ اگر نکل آئے تو بس یہ ہے ایڈ نکالنا ایسا مقصد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کیسے عجیب سے والے نیم والت سموتھ اور ساف ستھرے ہوتے ہیں یہ کیا پیلے پیلے ہو گئے ہیں یہ بچارے جل گئے انہوں نے کافی ٹیم لگایا ہے تو بس بچار ہو گئے اب عمر مکی ہے ختم ہو گئے یہ کیا چیز ہے یہ اس کا پیسٹن ہے اتنا بڑا پیسٹن ہے چھوٹا سا تو ہے تو یہ اس کا پیسٹن ہے ٹھیک ہو گیا یہ مثلا کہ سائز میں بہت بڑا ہے اس کو اگر اوپر لائیں تو اوپر سکتے ہیں اپنی ہاتھوں سے پکڑیں ارام ارام سے کھینچیں یہ پیسٹن اوپر آجائے کبھی مسئلے والی بات نہیں ٹھیک ہو گئے بس 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 ٹاپ پہ آگئے اس کو ٹاپ بولتے ہیں کہ اگر پیسٹن جائے وہ بلکل اوپر آجائے ٹاپ ہو جائے یہ ٹاپ پہ لائے پھر راکٹس لائیں بٹھاتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ فٹنگ کے وقت آپ کو بتا دیں گی ابھی ہم نے اس ایڈ کا کام کروانا ہے خرادی سے ٹھیک ہے تو اس کا دوسرا اس ہے ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں دکھائیں گے تھوڑ ٹائم گھنٹا ٹھیک لگ جائے گا خرادی کے پاس جائیں گے اس کو والو بنوائیں گے یا نیو لگوائیں گے وہ خرادی کا ہی کام ہے وہ ہی کرے گا تو پھر ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ایک کام آپ نے جو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے ہمارا پیج ہو ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے لائک کرنا ہے سرک کلر کا جو نیچے بٹن بنا ہے سبسکرائب کر ساتھ اس کے بیل لگی ہے اس کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ ہمارے سبسکرائب بھی بان جائیں گے اور جب بیل پر کلک کریں گے تو آپ کو ہماری تمام ویڈیوز جو ہے وہ آرام سے پہنچ جائیں گے اس لیے سبسکرائب کرنا نہیں بولنا آپ نے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اجازے دیجئے یہ چھوٹے ساتھ لگے ہوئے بڑی محنت کے ساتھ پھر ملتے ہیں آپ کو چھوٹی سے بریک کے بعد اللہ حافظ ملتے ہیں